بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب السلام علیکم زندیر نیوز ایچ ٹی سے شاہ نواز زانہ آپ سے مخاطب ہے بات ہم کریں گے جناب کھیل کے حوالے سے اور کھیل سیاست کا نہیں بلکہ جو کھیل ہے جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں یعنی کرکٹ کی بات ہوگی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ جنہوں پاکستان نے انگلینڈ کا دورہ کیا اور اس میں تین جو تھے ونڈے تھے اور چار جو تھے وہ ٹی ٹونٹی پاکستان کی ٹیم نے جو اس دورے میں پرفارمنس دی میرے خیال ہے کہ شاید کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ اتنی بڑی پرفارمنس جو ہے وہ اس کی طوق کو پاکستان کی ٹیم سے کی جا سکتی ہے کیونکہ اگر ہم ماضی میں تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے چیمپین ٹروفی کے اندر اپنے کھیل کا مظاہرہ کیا تھا اور روایت یعنی بھارت کو عرا کر ہم ساری زندگی کے لیے چیمپین جو ہے وہ بن گئے تھے تو ایسی ٹیم سے اتنی پتیتک قسم کی اتنی بوری قسم کی اتنی کمزور قسم کی جو ہے پرفارمنس کی ہمیں توقع نہیں تھی لیکن میرا یہ خیال ہے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ شاید ہم اس دورے کی اس طرح سے تیاری نہیں کر سکے جس طرح ہمیں تیاری کرنی چاہیے تھے ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم جس کی ملک کے خلاف کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں موسم ان کا ہوگا گراؤنڈ ان کا ہوگا کراؤڈ ان کا ہوگا ہر چیز جو ہے وہ انگلین کے ہاتھ میں ہوگی تو ہمیں وہاں رہ کر کس طرح سے کھیل پیش کرنا ہوگا یہ اس کی تیاری مجھے بالکل نظر نہیں آئی دوسری بات سیدھی سی ہے کہ ہم نے اپنی ساری کرکٹ کو پی ایس ایل کے اوپر لاکر کھڑا کر دیا ہے یعنی پی ایس ایل کی پرفارمنس جو ہے اسی سے ہماری سیلیکشن ہو رہی ہے اسی سے کھلاری آ رہے ہیں اب وہ جس طرح بھی کھیل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میں یہ بات بڑے وضوخ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ٹیم میں سے دو کھلاریوں کو مائنس کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ٹیم واقعی سو 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 کے اندر آؤٹ ہو کر ایک طرف ہو جائے یعنی بابر آزم اور محمد رزوان ان دونوں کو اگر آپ ایک طرف کر دیتے ہیں تو پھر ٹیم ہماری وہی ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں اچھا پھر یہاں پہ ستم ذریفی یہ ہے کہ بیٹنگ میں بھی ہم جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالنگ سائیڈ بھی ہماری بہت اچھی ہے نوجوان گولر ہیں لیکن وہاں پر بیٹھی ہوئی جو آپ کی ٹیم ہے نا یعنی جب میں غفیر ہے ہمارے سیلیکٹر سمیت اور کوچس سمیت جو بڑے بڑے پیسے بھی لے رہے ہیں اس قوم سے اور پی سی بی کو یہ طرح جوک کی طرح سے یہ چمٹے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں نے کیا بتایا کیا شاہین آفریدی کو بتایا کہ انگلینڈ کی وکٹوں کے اوپر کس طرح بالنگ کرنی ہے زور لگانا ہے وکٹوں کے درمیان گیند کرنی ہے لمبا سوئنگ کرنا ہے چھوٹا سوئنگ کرنا ہے آپ دیکھیں نا بابر آدم کو انہوں نے بھریٹ کیا کونسی کمزوری ہے بابر آدم کی بابر آدم کو جب آپ وکٹوں کے اندر گیند کر کے ہلکا سا گیند باہر نکالیں گے وہ اسے چیز کرنے جاتے ہی جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دوسرے دوسرے ونڈے کے اندر بہت اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کر لیکن ان کا وہاں پر اس سے پہلے کیج بھی چھوٹا اور ایک نہیں دو کیج چھوٹے تو اب بابر آدم کو بھی لوگوں نے ریٹ کر لیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں اپنے ان نوجوانوں کو سامنے لنا ہوگا اور خاص کر یہ جو جمع غفیر ہم نے اپنا کوچس کا کٹھا کر لیا جو صرف اور صرف پیسہ کمارے ہیں سکھا کسی کو کچھ نہیں رہے ان کے ان کا بھی تھوڑا سا احتساب کرنا ہوگا اور ان سے پوچھنا ہوگا انگلیٹ کے دورے کے حوالے سے ان سے سوال کرنا ہوگا کہ وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں سو یہ ہے کہ اب ویسٹ انڈیز کا ٹور جو ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے پہلے پانچ ٹی ٹوئنٹی تھے لیکن اب اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے چار کیا گیا ہے اور چار ٹی ٹوئنٹی اب ہم نے کھیلنا ہے اور دو ٹیس میچیں میں پورے وسوخ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے بہت سمجھداری کے ساتھ ویسٹ انڈیز کی وکٹوں کو ریڈ نہیں کیا پاک کے موسم کو نہیں دیکھا تو حال ہمارا وہی ہوگا جو انگلینڈ میں ہوا کیونکہ ویسٹ انڈیز نے اپنے تمام سپر اسٹارز کو پاکستان کے خلاف اکٹھا کر لیا ہے گیل کے مطالی کے کاجرہ تھا کہ شاید ان کے کرکٹ ختم ہو گئی ہے وہ جب پاکستان پی ایس ایل کھیلنے آئے تھے تو وہ بڑا مطلب جس کو کہنا چاہیے نا کہ ان کا وہ انٹرسٹ نہیں تھا پی ایس ایل میں انہوں نے جس طرح کی یہاں بیٹنگ کی ہے جس طرح کی اپنے مطلب بیہیوئیر کا مظاہرہ کیا وہ سب کے سامنے تو اس کو دیکھنے کے بعد یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید کرس گیل کی کرکٹ ختم ہو گئی ہے لیکن جس طرح سے ویسٹ انڈیز نے ابھی آسٹریلیا کا حال کیا ہے یعنی تھری ون سے انہوں نے وہ سیریز کو جیتا ہے وہ ایک الارمینگ بات ہے پاکستان ٹیم کے لیے کہ جو شکست خوردہ ہے انگلینڈ کے خلاف اور جب آدمی ہار چکا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے آساب جو ہیں وہ بھی ذرا اتنا چھکام نہیں کر رہے ہوتے جس طرح کی اسے تو وہ کی جاری ہوتی ہے سو بڑی انٹرسٹنگ یہ سیریز ہوگی چار ٹی چونٹی کی اور دو ٹیس میچز کی اور یہ میچز جو ہیں یہ کل سے شروع ہوں گے پاکستانی وقت کے مطابق غالباً سارے دس بجے سے میچ جو ہے وہ شروع ہوگا کہ ہم دیکھیں گے اور یہ بڑے دلکش مقابلے ہوں گے لیکن یہاں پاکستان ٹیم کو اپنی ان تمام خامیوں کے اوپر نشان لگا کر ان کے اوپر محنت کرنی پڑے گی ہمیں اب تھوڑا سا جو ہے یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کھیل تو ضرور رہے ہوتے ہیں ہار چیت جو ہے وہ کھیل کا ایسا بھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ سلیقے سے ہاریں تو شاید قوم کو اکمہ دکھ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ برکل اناڑیوں کی طرح سے ہتھیار پھیکتے ہیں اور پتہ چلے کہ اگر ایک دو کھلاڑیوں نے کچھ نہیں کیا تو پاکستان ٹیم کچھ نہیں کر سکے گی تو یہ پھر پاکستان پی سی بی کے لیے بھی کھوچس کے لیے بھی اور کھلاڑیوں کے لیے بھی جو ہے وہ سوچنے کا مقام ہوگا تو جناب دعا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے جس طرح سے انگلینڈ کے اندر ہاری تھی ایسے نہ ہارے بلکہ ریزل کچھ اور ہو اور ویسٹ انڈیز کی ایک مضبوط ٹیم کو ویسٹ انڈیز میں ہرانے میں ہی پاکستان کامیاب ہو جائے ہمارے زخموں پر تب ہی مرہ رکھا جا سکتا ہے ادروائز یہ ہے کہ یہاں جب وہ واپس آئیں گے تو پھر ہم حساب بھی لیں گے جب ہم ہیرو بنا سکتے ہیں تو پھر ہمیں زیرو بنانے کا بھی حد ہوتا ہے شانوازدانہ کو اجازت دینے سے پہلے ایک پیغام جو ہے وہ دینا تھا آپ کو کہ آپ زنجیر نیوز کو جو ہے سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور اس کو کامیاب کریں بہت شکریہ بہت شکریہ